اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 23 اپریل 2020 ہے میں مسیحہ ابن دعود آ چکا ہوں کل کی آتار اور اس ویڈیو میں میں آپ کو آیات کبرہ بتاؤں گا یعنی دس خیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں جو کہ ان میں سے پکی آٹھ مکمل ہو چکی ہیں ذرا غور کریے یہ میری طرف سے نہیں یہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے اللہ کے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پہلی نشانی ذرا غور کریے آیات کبرہ یعنی اللہ کی بڑی نشانیاں اس کے علاوہ تین سو سے زیادہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ذرا غور کریے آیات کبرہ پہلی نشانی مسیح دجال کا خروج ہو جانا مکمل طریقے سے مسیح دجال جرنلی لوگ جو ہے صرف ادجال یا دجال دجال بولتے ہیں جبکہ ادجال کے معنی مسیح دجال کے ہوتے ہیں مگر معنی مسیح دجال کے نہیں ہوتے ادجال مطلب مخصوص دجال جو کہ مسیح دجال ہے مگر لوگ کیا کرتے ہیں صرف دجال دجال کرتے ہیں اسی لیے وہ کبھی پہچھان نہیں پاتے کہ مسیح دجال کے لفظی معنی جھوٹا مسیح جسے بائبل میں انٹی کرائسٹ ٹیبل سکس کہا گیا ہے جو پوری خلافت ہوگی مسیح دجال کی فیرون جیسی قریافت اس میں پہلا آئے گا دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا چوتھا آئے گا پانچوہ پورا ذکر موجود ہے چھٹے تک کے ذکر موجود ہے لہٰذا مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی اور اس کے خلیفہ ہیں فیرون جیسی ریاست ایک جھوٹے مسیح کی ریاست جو کہ دنیا کے دو سو تین ممالک میں یعنی کنٹریز میں پھیل چکی ہے اور ان لوگوں نے بنی اسرائیلیوں کو یعنی جماعت احمدیہ کو یعنی یاخوب علیہ السلام کی نسل کو اور کچھ یہودیوں کو جو کہ دنیا کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے اس جماعت احمدیہ میں جو کافروں میں سے تھے منافقوں میں سے تھے ان کو اس کے علاوہ بنی اسرائیلی اور بھی ہیں جسے پتھان ہو گئے اور دوسرے لوگ جو کہ ان پر ایمان لے کر نہیں آئے وہ اللہ کی مسلحت ہے وہاں پر کیونکہ پچھلے جنم میں جب میں مسیحہ ابن مریم بن کر آیا تھا تو ان لوگوں نے میرا انکار کیا تھا میری بات سمجھ لیں اب ان لوگوں نے میرا انکار کیا تھا مجھے جھوٹا مسیحہ کہا تھا تو جن جن لوگوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جنم دیا اور ان کو پوروں کو جمع کیا جماعت احمدیہ میں اور اسی گروپ میں مجھے پیدا کیا تاکہ وہ فرخ محسوس کر سکیں اصلی مسیحہ میں اور نقلی مسیحہ میں بات سمجھ رہے ہیں اللہ ہو اکبر تو پہلی نشانی کیا ہے مسیح دجال کا خروج ہونا اور جو اسرائیل میں یہودی ہیں وہ حقیقت میں یہودی نہیں ہیں یعنی وہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں کیونکہ وہ سفید فارم ہے اور وہ یاجوج ماجوج ترکیستان سے یورپیانس وغیرہ جو مکس ہونے کے بعد وہاں پر سیٹل ہو گئے ہیں جا کر اسرائیل میں لہٰذا وہ یاجوج ماجوج ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج میں دو خسم کے ہیں ایک لمبے موٹے بھی ہیں اور ایک بہت ہی پستاخت ہیں جو کہ چائنیز ہیں اصل ان کی پکچر چائنیز کے دھیریے ہیں ذرا غور کریے اس کے بعد مکس بریڈ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے لہذا میں آپ کو پہلی نشانی کی بات کر رہا ہوں مسیح دجال کا خروج ہونا مکمل طریقے سے جس کی ریاست چالیس دن رہے گی ایک دن عام دنوں کے برابر ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ایک دن ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک شولے کی چنگاری یعنی سیکنڈ کے برابر تو یعنی چھے دور ہیں مسیح دجال کے سمجھ لیں آپ موسیقی